بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو آج کس ویڈیو میں آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں توبہ حضرت آدم علیہ السلام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی الہام ہوا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی سرندیب میں جاؤ وہاں پر اپنی اولاد پیدا کرو آدم علیہ السلام بارزائے الہی خطہ اندوستان میں آئے اور بودو باش اختیار کی ایک روز سیدنا جبریل علیہ السلام ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو اہنگری سکھا دیں حاجت آگ ہوئی آواز آئی اے جبریل آگ دوزک سے مانگ لے جب انہوں نے آگ لاکر آدم علیہ السلام کو دی گرمی اور تپچ سے ان کا ہاتھ جلا آدم نے زمین پر آگ ڈال دی آگ سات طبق زمین کے چھید کر پھر دوزک میں پہنچ گئی اور خبر ہے کہ اسی طرح سات دفعہ دوزک سے لائے پھر دوزک میں پہنچ جاتی حکم ہوا آواز آئی آواز آئی اے جبریل سات دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب ٹھہرے گی اور قہبِ احبار لکھا ہے جب جبریل آگ لانے میں آجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے آدم چغماک جار کر آگ نکال لے سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان کو آہنگری سکھائی اور علاہت کھیتی کرنے کے درست کیے جبریل علیہ السلام نے ایک جوڑا بیل کا بہشت سے لا کر دیا اور ایک مشست گندم بہشت سے لا دیا اور کہا تُو اپنے ہاتھ سے ذرائط کر اس سے اپنی غزہ حاصل کر تب آدم علیہ السلام نے ودانہ زمین پر چھڑک دیا اور حل جوتا جب بیل کانج ٹیڑا چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری بیل نے کہا اے آدم مجھ کو تُو کیوں مارتا ہے اگر تجھے اکل ہوتی تو اس دنیا میں تُو نہ پھنستا حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے پھر حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفدار رہے گا اب تم کو رنج اور عذاب برداشت کرنا ہے تب ہی نعمت خواہ گے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ بیل جوتا شروع کیا پھر بیل کجی کرنے لگا پلان گردن جس کی ہندی زبان میں جولہ کہتے ہیں نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری تب بیل نے رو بسو آسمان کیا اور رویا آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور چلے گئے پھر سیدنا جبریل تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو وہ بولے بیل نے عارضو ہو کر خدا سے میری شکایت کی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بیشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا اب اس وقت تم پر عذیت ہو گئی تھی اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا تم جلدی جاؤ اپنے کام میں مصروف رہو میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا وہ بات نہ کر پائیں گے تب اچھی طرح ان سے کام لو پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے زمین پر گہوں بکھیری اور اس کے اوپر حل جوتے سب ساتھ گھڑی میں تیار ہو گیا زمین نے کہا ہے آدم مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں وغرنہ اس سے جلدی تم کو گہوں دیتی آدم علیہ السلام نے جب گہوں کو مل کر ساف کر کے کھانا چاہا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اول گہوں کو پیس لیں پھر اس کو آگ کے اوپر تپائیں تب حووہ علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیں حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں جبریل نے فرمایا ذرا تحمل کیجئے آفتاب غروب ہونے دو اس لیے کہ تم روزے دار ہو جب شام ہوئی آدم اور حووہ نے ساتھ مل کر روٹی کھائی پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا ہے یہاں تک کہ ہفت اندام ان کے سیاہ رنگ کے ہوئے اور وہ درے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری پریشانی آگئی ہے حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے کہ تم دو روزے اور رکھو تو اللہ تعالیٰ غم کو شفاہ میں بدل دیں گے اور اس زمانے سے دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کیس پر عمل کیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو ہوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی بیٹے کا نام قبید اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بلوٹفیکشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے